ہندو مت، بودموت اور سکھوں کے لیے پاکستان مقدس کیوں؟ بریعظم افریقہ میں پچپن ممالک ہیں، اس پورے خطے میں بیش بہا قدرتی وسائل ہیں مگر ان وسائل کے باوجود یہاں کی بستیوں میں غربت آباد ہے یہ واحد بریعظم ہے جس میں مسلمان اکثریت میں ہیں افریقہ میں پچاس فیصد مسلمان جبکہ چوالیس فیصد عیسائی آباد ہیں دنیا میں مذاہب اور اس کے ماننے والوں کو دیکھا جائے تو عیسائیت کے بعد اسلام دوسرا بڑا مذہب ہے الہامی مذاہب میں تیسرا مذہب یہودیت ہے جبکہ غیر الہامی مذاہب میں بودموت، ہندو مت اور سکھ ازم بڑے مذاہب ہیں الہامی اور غیر الہامی مذاہب کا آغاز بریعظم ایشیا ہی سے ہوتا ہے دنیا کے بڑے الہامی مذاہب کا مرکز خطہ عرب ہے جبکہ تینوں غیر الہامی بڑے مذاہب کا آغاز پاکستان سے ہوا بودموت کے ماننے والے جانتے ہیں کہ بدھا کی یادگار کہانے کے مقدس ترین سلسلے ٹیکسلہ کے آس پاس ہی ہیں بودموت کے چھے مقدس مقامات ٹیکسلہ اور تقپائی میں ہیں اس طرح ہندو مت کے سب سے بڑے مقدس مقامات کٹاس راج اور شادرہ پاکستان میں ہیں آج بھی ہندو پندیت بجن گاتے وقت اپنے مو کا روخ کٹاس راج کی طرف رکھتے ہیں سکھ مذاہب کے بانی بابا گرو نانک کا جنم اسثان ننکانہ صاحب اور مرن اسثان کرتارپور صاحب پاکستان میں ہے ان کی ایک معروف عبادتگاہ گردوارہ پنجہ صاحب ٹیکسلہ کے پاس ہے پاکستان ڈھائی سے تین عرب انسانوں کے لیے مذہبی سیاحت کا بائیس بن سکتا ہے لیکن اس کے لیے توجہ کی ضرورت ہے اس ویڈیو سے صرف اتنا ہی مزید جاننے کے لیے سبسکرائب کیجئے ڈیلی جنگ یوٹیوب چینل اور لائک کیجئے ڈیلی جنگ فیس بک پیج